مجلس 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 فرش عذاب بچھائے ہوئے ہیں یہ آج بھی حق کا مقابلہ باطل سے ہے جو بھی اس فرش عذاب کے خلاف فتوہ دیتا ملے تو سمجھ جائیے گا وہ حسین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یزیدی ہے توجہ کا طالب ہوں کیونکہ پروردگار صاف صاف کہہ رہا ہے کہ دیکھو حق کو باطل سے نہ ملاؤ کیونکہ ایک نہ ایک دن حق ظاہر ہو کے رہے گا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تم ایسا کام انجام دو کہ حق کو چھپانے کی کوشش کرو لیکن حق ہوتا ہے آج نہیں کل ظاہر ضرور ہوگا توجہ کا طالب ہوں ظاہر ضرور ہوگا چاہے آپ اول سے لے کر آج تک دیکھئے ہر دور میں ایسا رہا ہے امام حسین علیہ السلام تک چلے آئیے ہر دور میں ایسا رہا ہے اسی لیے مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ دیکھو حق اور باطل کے درمیان کیسے تم حق اور باطل کو پہچانو گے کیسے پہچانو گے تو مولا کائنات نے یہی اعلان کیا تھا کہ دیکھو اعرف الحق حق کو پہچان لو تعرف و احلا تو خود صاحبان حق کو پہچان لوگے توجہ کر صاحبان حق کو پہچان لوگے اسی لیے مولا کائنات نحج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہوئے ملنا ہے کہ دیکھو حق اور باطل کے درمیان چار انگل کا فرق ہے لوگوں نے پوچھا مولا کائنات یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں صرف چار انگل کا فرق ہے توجہ ہوگا تعلیم چار انگل کا فرق ہے مولا کائنات نے آنکھ اور کان کے درمیان چار انگلی رکھ کے بتایا کہ دیکھو کان سے جو بات سنی جاتی ہے سنی سنائی باطوں پہ دھیان نہ دینا وہ باطل کی ہو سکتی ہے جب تک اسے آنکھ سے نہ دیکھو جب سے اسے آنکھ نہ دیکھو تو حق وہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں ظاہر ہو کے رہے گا توجہ کا تعلیم ہوں آج اگر حق کو مانا گیا ہوتا تو کہیں بھی ظلم نہ ہوتا نظر آتا آج اگر حسین کی حمایت کی گئی ہوتی تو کوئی بھی ظلم کرتا ہوا نظر نہ آتا عزیدہ نگرامی سب سے بڑا علمیاں یہی ہے حسین ایسی شخصیت کو یزید نے قدل کر دیا اگر آواز اٹھائی گئی ہوتی اگر اس زمانے میں آواز اٹھائی گئی ہوتی تو یہ تالیبان جو نظر آ رہے ہیں آج نظر نہ آتے ایک سلوات پڑھیں محمد آلے محمد تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جائے گی آواز نہیں اٹھائے جائے گی تو نقصان کہیں نہ کہیں اٹھانا ضرور پڑے گا عزیدہ نگرامی کربلا اسی کا نام ہے کربلا اسی کا نام ہے اس عرفانی وادی کا نام ہے اس عرفانی وادی کا نام ہے کہ جہاں پر آپ کو تمام درس ملیں گے محبت کا درس چاہیے کربلا میں آ جائیے توجہ اطاعت کا درس چاہیے کربلا میں آ جائیے عشق کا درس چاہیے کربلا میں آ جائیے توحید چاہیے کربلا میں آ جائیے یعنی جو کچھ آپ کی ہدایت کا سامان ملے گا وہ کربلا میں ملے گا توجہ کا طالب ہوں پروردگار نے اہل بیت اتھار کو وہ روحانی طاقت عطا کی ہے روحانی طاقت کا مقابلہ مادی طاقت سے نہیں ہو سکتا ہے جس کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے ایک اشارے میں ایک اشارے میں نہ جانے کیا سے کیا کر بیٹھتا ہے توجہ کا طالب ہوں پروردگار نے امام حسین علیہ السلام کو وہ روحانی طاقت عطا کی تھی کہ وہ جان رہے تھے کہ ہمارا مقابلہ یدید جیسے فاسق و فاجر سے ہے لیکن انہیں اللہ پر بھروسہ تھا اللہ کی طاقت پر بھروسہ تھا اپنے بہتر آوان و انسار پر بھروسہ تھا وہ جانتے تھے کہ ہم دیکھو بہتر لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں یہ حق پر ہیں اب ان کے مقابل بہتر ہزار بھی آ جائیں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد پر تو یہ ہے ہر دور میں رہا ہے آج کے دور میں بھی یہی ہے حق کا مقابلہ باطل سے ہو رہا ہے بس انسان کو پرکھنے کی ضرورت ہے پرکھنے کی ضرورت ہے حقیقت میں کہا جائے کربلا اس وادی کا نام ہے جو ہر طرح کے درس آپ کو نظر آئیں گے عزیزانِ گرامی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے توہید کا ذرس جناب زینب نے دیا وہ فقرہ جناب زینب کے بارے میں سنا ہوگا نا آپ حلقے میں نا نہیں سے معنی و مفاہیم اس چھوٹے سے فقرے میں موجود ہے چھوٹے سے فقرے میں موجود ہے ایسے حالات میں کہ جب جناب زینب کے سارے گھر والے شہید کر دیے گئے حسین شہید کر دیے گئے اببار شہید کر دیے گئے اکبر شہید کر دیے گئے قاسم شہید کر دیے گئے اس کے باوجود جب جناب زینب ابن زیاد کے دربار میں آئیں ہیں اور جس طرح کا سوال ابن زیاد نے کفر آمیز جناب زینب سے کیا ہے شاید کوئی اور ہوتا تو وہیں پر قلب سختی پڑھ آیا تھا اس کو لیکن عزیزانِ گرامی کیا ہوا جناب زینب نے کس شان سے جواب دیا ہے کیا پوچھا تھا کیا پوچھا تھا ابن زیاد نے یہی تو پوچھا تھا کہ تم نے کربلا میں اللہ کو کیسا پایا ماذا اللہ ماذا اللہ کفر آمیز یعنی تنز کرتا ہوا نظر آ رہا تھا تم نے کربلا میں کیسا پایا یعنی مراد اس کی تھی کہ تم نے کربلا میں دیکھا حسین حسین کو کیسے شہید کر دیا گیا اکبر کو کیسے شہید کر دیا گیا قاسم کو کیسے شہید کر دیا گیا یہ آپ پورا واقعہ ہے نا لیکن جواب دیکھی ہے ایسا جواب شیر دل شیر دل نے دیا ہے اس بیٹی نے دیا ہے شیر دل خدا کی اس بیٹی نے دیا ہے تا قیامت یہ جملہ یاد رہے گا کیا کہا تھا جنابِ ذہنب جہنب نے جواب دیا مارائی تو اللہ جمیلہ ہم نے کربلا میں اللہ کی طرف سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں پایا اس سے بڑا درسہ اور کیا ہو سکتا ہے عزیزانِ گرامی یہ کوئی چھوٹی چھوٹی موڑی چیز نہیں ہے کربلا ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو کیسے کیسے جیا جاتا ہے اور زندگی کیسے گزاری جاتی ہے کیسے زندگی گزاری جاتی ہے جنابِ عباس کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کیونکہ یہ موقع محل نہیں ہے کہ اس وقت فضائل بیان کیا جائے جنابِ عباس کی وہ شخصیت تھی کہ کہیں پر بھی امام کے آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے ہیں امام کے ماد اللہ خلاف نظر نہیں آئے ہیں عزیزانِ گرامی جنابِ عباس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا کوئی چھوٹی موٹی شخصیت کا نام نہیں تو جنابِ عباس خود آئیے اس لفظ کے بارے میں کیونکہ ہر نام کی تاثیر ہوتی ہے ہر نام کی تاثیر ہوتی ہے عباس یہ عربی کا لفظ ہے سرگہ مبالغہ ہے عباسہ سے ہے عبوزی سے کہا جائے لیکن معنی یہاں پر کیا ہے کہ بہت روب و جلال والا سرگہ مبالغہ ہے عباس یعنی بہت روب و جلال والا البتہ ڈشنری میں ایک معنی ہو رہا ہے عباس کا شیر لیکن اصل یہ جو معنی مفہوم ہے یعنی بہت روب و جلال والا اور جنابِ عباس ایسے ہی تھے اور اس آیت کے مزداد تھے رحماؤ بینہم کہ خود لوگوں کے درمیان اتنے رحیم و کریم تھے کہ جس کے بارے میں کچھ بیان نہیں کیا سکتا اور اسی طرح کفار کے درمیان اتنے سکت تھے کہ جب بھی کفار سے مقابلہ ہوا ہے مقابلہ ہوا ہے تو کفار صاحبانِ کفار بھاڑتے ہوئے نظر آئے ہیں جنابِ عباس کی شخصیت کو پہچانیے اور اسی طرح جنابِ عباس کی والدہ کو پہچانیے جب والدہ کو پہچان لیا گیا عباس خود و خود پہچانے جائیں گے جنابِ عباس کے بارے میں ملتا ہے آپ کی والدہِ گینامی جنابِ ام البنین کا واقعہ ہے کہ جب آپ مولاِ کائنات سے منصوب ہو کر مولاِ کائنات کے گھر میں تشریف لائیں ہیں تو واقعہ ملتا ہے آتے ہی ساتھ شکر کا سجدہ کیا ہے لوگوں نے پوچھا اے ام البنین تم نے شکر کا سجدہ کیوں کیا ہے وجہ کیا ہے سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے تو ام البنین یہی جواب دیتی دیتی ہوئی نظر آئیں کیونکہ پروردگار نے پروردگار نے مجھے وہ نعمت عطا کی ہے میں کہاں تھی اور کس گھرانے میں چلی آئی کس گھرانے میں چلی آئی عزیزانِ گرامی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جنابِ عباس کے بارے میں یہ کس کا مطالبہ تھا کس کی خواہش کا نام ہے جنابِ عباس مولاِ کائنات کی خواہش کا نام ہے ویلادت سے پہلے مولاِ کائنات کی خواہش تھی کہ ایسے گھرانے سے ایسے گھرانے میں میں شادی کروں گا جس کے بطن سے جس خاتون کے بطن سے ایسا بچہ آئے کہ جو حسین کی نصرت کرتا ہوا نظر آئے عزیزہ نے کہا رامی بچپن میں باپ بہت کچھ بیٹے کے لیے کہہ جاتا ہے لیکن بڑے ہو کر اس باپ کی باتوں پر عمل کرنا آسان نہیں ہوتا ہے جناب ابباس نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے وہ کارنامہ انجام دیا اسی طرح جناب ام البنین کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ حسن امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں نزدیک آئیں اور آنے کے بعد کہا اے حسنین میں آپ کی ماں نہیں ہوں بلکہ خادمہ ہوں بلکہ خادمہ ہوں اسی طرح مولا کائنات کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ برابر ام البنین کا ایک نام جو تھا فاطمہ تھا فاطمہ تھا ام البنین کا نام آپ اس نام سے پکارا کرتے تھے ایک دن ام البنین نے کہا اے میرے آقا اے میرے مولا آپ مجھے اس نام سے نہ پکارا کریں فوراں مولا کائنات نے کہا اے ام البنین تو مجھے کیوں روک رہی ہو کہ اس نام سے نہ پکارا کریں دیکھئے کتنی محبت ہے حسنین علیہ السلام کے سلسلے سے جناب ام البنین کو کہا کیوں نہ پکارا کریں تمہیں فاطمہ کے نام سے کہا کہ دیکھئے آپ جب فاطمہ پکارتے ہوں گے فاطمہ حسنین کی ماں کا نام ہے جب آپ نام لیتے ہوں گے تو حسنین غمگین ہو جاتے ہوں گے حضرکمل اللہ خدا آپ کو کسی غم من رولائے سوائے غم کربلا کے ہاں ہاں آپ مسلسل مجلسے کرتے چلے آ رہے ہیں آپ مسلسل مسائب سنتے چلے آ رہے ہیں اللہ آپ پر رحمت نازل کرے اللہ آپ کے انعامال کو قبول فرمائے اور پروردگار آپ کو توفیق دیتا رہے کہ آپ حسین کی ازاداری اسی طرح شان و شوقت کے ساتھ مناتے رہیں عزیز آنِ گرامی جنابِ ابباس کے سلسلے سے ملتا ہے میں صرف پھر چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج شبے نو ہو چکی ہے جنابِ نو ہو چکی ہے یہ بڑی عظیم شب ہے آج کی بھی شب اس کے بعد صرف ایک شب کے اور مہمان ہے امامِ حسین امامِ حسین ایک جتنا گریہ کرنا ہو گریہ کر لیے جنابِ ابباس جنابِ ابباس کے بارے میں ملتا ہے اسی طرح راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ ہم نے جنابِ فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ یہ بتائیے روزِ محشر روزِ محشر آپ کے چاہنے والوں کی شفاعت کے لیے آپ کے پاس کون سا سامان ہے کون سا سامان ہے معلوم ہے جنابِ سیدہ تو اس دنیا سے جاتو کی تھی جب جنابِ ابباس کی ولادت ہوئی لیکن انہیں سب معلوم تھا کیا جواب دیا ہے کیا جواب دیا ہے کہ اپنی امت کے امت کے لیے اپنے چاہنے والوں کے لیے شفاعت کا سامان آپ کے پاس کیا ہے جنابِ سیدہ نے جواب یہی دیا تھا میری امت کی شفاعت کے لیے ابباس کے دو بازو کافی ہیں عزرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غمِ کربلوں کے ہاں ہاں عزیزوں ابباس اس شخصیت کا نام ہے اس شخصیت کا نام ہے جس نے ہمیشہ حسین کی اعتاد کی ہے جس نے ہمیشہ جنابِ زہرہ کے احترام کیا ہے جو ہمیشہ رسول اللہ کی پیروی کرتا ہوا ملا ہے ان کی سیرت پہ چلتا ہوا ملا اس شخصیت کا نام ہے جنابِ عباس ایک واقعہ اور آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں بہت ضروری ہے جنابِ عباس کی شخصیت میں چار چاند لگا اور پتا چلے گا جنابِ عباس کس شخصیت کی معلوم تھے کس مقام و مرتبے پر جنابِ عباس فائز تھے جنابِ عباس فائز تھے روایت میں ملتا ہے کہ جنابِ عباس اور جنابِ علی اکبر جب بھی مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے بڑے خوبصورت تھے نا اسی لئے جنابِ عباس کو قمر بنی حاشم کہا گیا ہے عزیزانِ گرامی جس گھرانے میں سارے قمر ہوں اور اس میں صرف لقب قمر بنی حاشم جنابِ عباس کو ملا ہے یہاں سے ان کی عظمت سمجھ میں آتی ہے بھئی جہاں ایک سے ایک شخصیت موجود ہو جس گھرانے میں کوئی شخصیتی نہ ہو وہاں کسی کو لقب مل جائے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جس گھرانے میں ایک سے ایک شخصیت موجود ہو وہ گھرانہ جس کی طہارت کی گواہی آئے تطہیر دے رہی ہو وہ گھرانہ جس کی صداقت کا کلمہ آئے آئے مباحلہ پڑھ رہی ہو اس گھرانے میں جنابِ عباس کو آپ کے بارے میں ملتا ہے خود جنابِ عباس اور علی اکبر ہی بڑے خوبصورت تھے سنا ہے آپ نے ملتا ہے جنابِ عباس اور جنابِ علی اکبر جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ ایک رخ کر کے جنابِ عباس اور علی اکبر کو دیکھنے لگتے تھے حیرت کرتے تھے کہ ارے یہ بنی حاشم بنی حاشم کے گھرانے کے ہیں اہلِ بیت کے گھرانے کے ہیں لیکن اسی میں ایک واقعہ اور ملتا ہے جب بھی جنابِ عباس اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو ان کا چہرہ جھکا ہوا ہوتا تھا عزیزہ نے ایمان چہرہ جھکا ہوا تھا ایک شخص نے بڑھ کے ایک مرتبہ پوچھ لیا اے عباس جب تم اکبر کے ساتھ چلتے ہو تو تمہارا چہرہ کیوں جھکا رہتا ہے تو معلوم ہے کیا جواب دیا جنابِ عباس نے پہچانیے عباس کو تو جنابِ عباس نے جواب دیا تمہیں معلوم نہیں ہے میں کس کے ساتھ چل رہا ہوں جنابِ علی اکبر شبیعہ رسولِ خدا ہے میری کیا جرعت ہے کہ ان کے ساتھ چلوں تو میرا چہرہ بلند ہو عزرکمل اللہ خدا کو کسی غم نہ رولائے سوائے غمِ کربلا کے ہاں ہاں ایک موقع آیا جنابِ عباس جنابِ عباس امامِ حسین کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے آقا اے آقا مجھے بھی اجازت دے دیئے سارے مسائب سے گریز کرتے ہوئے اے آقا مجھے بھی اجازت دے دیئے لیکن کیسے اجازت دیتے حسین آپ جانتے ہیں نا علمدارِ لشکر تھے جب علمدار کسی لشکہ کا علمدار مر جاتا ہے تو لشکر والے خود بخود پسپا ہو جاتے ہیں کیسے آپ کیسے اجازت دیتے لیکن ایک وقت وہ آیا عباس کو اجازت دی لیکن کس دل سے حسین نے اجازت دی ہوگی حسینی بہتر جانتے ہیں عباس کربلا کے کربلا کے میدان میں گئے آپ نے سنا ہوگا عباس کو امام حسین بڑی آسانی سے اجازت نہیں دے رہے تھے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا عباس کو ایک ایک چیز سمجھ میں آئی کہ حسین بڑی آسانی سے آسانی سے مجھے اجازت دے سکتے ہیں علتش 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 کی سدائیں مسلسل سن رہے تھے خیمے کے پاس گئے ننی سکینہ نے دیکھا اب باس آئے ہیں ارے بچیوں کے جنمیان دوری دوری گئی ارے میرا چچا آیا ہے پانی کی سبیل ہو جائے گی اجروں کو اتنا بھروسہ اپنے چچا پر تھا پانی کی سبیل ہو جائے گی ہاں اس کے بعد سکینہ کو آگوش میں لیا اور لینے کے بعد حسین کے پاس گئے ارے مولا سمجھ گئے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب باس کو روکا نہیں جا سکتا اب باس اب باس میدانِ کربلا نہرِ فراد کی طرف گئے اور پورا واقعہ اب کے سامنے ہے جنابِ اب باس نے ارے مشکیزہ ساتھ میں لیا کس میں جرت تھی فوجِ اشقیہ کو چیرتے ہوئے نہر تک پہنچے تھے کس میں جرت تھی جو اب باس کو روک سکے اور جنابِ اب باس کے بارے میں ملتا ہے ملتا ہے کہ جنابِ اب باس گئے مشکیزہ میں پانی بھرا اور وہ واقعہ بھی ہے شاید امتحان لے رہے ہوں لیکن انہیں معلوم تھا کہ میں اپنی بچی وہاں پیاسی ہے کیسے پانی پی سکتا ہوں اب باس نے مشکیزہ بھرا اور بھرنے کے بعد جو گھوڑے پسوار ہوئے ادھر سے آواز آئے اور تیروں پہ تیر چلنے لگے کبھی داہنہ بازو شک ہوتا ہے کبھی بائیاں بازو شک ہوتا ہے اب باس نے مشکیزہ کو مشکیزہ کو دانتوں سے دفایا ایک جو تیر چلا اب باس کی آنکھوں میں لگا ارے آنکھوں میں لگنا تھا اب باس جھکے اپنے گھٹنوں سے ارے تیر کو نکالنا چاہتے تھے ایک شکی پیچھے سے آکے گرد لگاتا ہے اب باس کے ساتھ وہ مشکیزہ بھی چھت جاتا ہے تیر لگنے کے بعد پانی بہ جاتا ہے اب باس کی ہاتھ شاید یہیں توڑ گئی فرش کربلا پہ تشریف لائے آوازی آقا مدد کو آؤ آقا مدد کو آؤ ارے جناب امام حسین علیہ السلام نے سنا کمر کو تھامے ہوئے کربلا کے میدان میں پہنچے کیا دیکھا میرا کیا دیکھا بھائی ابباد ایریاں رگل رہا ہیں دونوں بازو شک ہو گئے ہیں عزیزوں اس کے بعد حسین جب پلٹ کے خیمے میں پہنچے ہیں اور عالم پہنچا ہے بچیوں نے سمجھا کہ اب باس کا عالم آیا ہے تو پانی ضرور آیا ہوگا میں کہوں گا اے سکینہ اب باس کا عالم تو آیا لیکن اب باس نہیں آئے میں کہوں گا اے سکینہ تمہارے چچا تھے لیکن ہم بھی چاہنے والے ہیں تا قیامت اب باس کا عالم اٹھاتے رہیں گے انہا لیلہ و انہا الہ راجون موسیقی 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 جاو سے 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 موسیقی 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 موسیقی